دو سال سے دیکھ رہے تھے زیادہ عرصے سے بھی زمان خان اور وسیم جونئر ٹیم کا حصہ تھے تو ابھی حریف راوف کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ہوورز میں زمان خان اور وسیم جونئر سے زیادہ بیشتے رہے ہیں حسن علی دیکھیں یہ میں بھی کافی دیر سے سننا کو اس کو کیوں نہ آیا دیکھیں یہ سب چلیکٹر نے بھی کلیر کیا کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے یہ نہیں کہ وہ ففٹین میں ہے یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھے کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس ہے ٹی ٹونڈی کا کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے یہ نہیں کہ میں صرف ٹی ٹونڈی کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے زمان خان جو ہے وہ بیس بولر ہے باس تو ریڈی ہے لیکن زمان جو ہے وہ نیو بولر بولر ہے تو وہ ریڈی ہمارے پاس تین چار بولر ہیں نیو بول کے ساتھ تو وہ اس لیے رکھا گیا اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے پہ ہیں سات بندے ہیں چھا سیلیکٹرز ہیں سب نے اپنا اپنا اپنی 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 رائے دیئے اور اس رائے کے بعد ڈسکشن کے بعد ڈسائیڈ ہوگا ہے بابر سب سے پہلے تو بیسٹ اوف لگ آپ کو ورلڈ کپ کے لیے بولنگ کی بات کروں گا میں کہ کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آگئی ہیں آمیر کے آنے کے بعد اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلینگ الیون بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نسیم بھی ہیں حارس بھی ہیں پھر شاہین بھی ہیں تو کس طرح سے آپ بولنگ لائن اپ کو پلینگ الیون میں شامل کریں گے کیونکہ آمیر کا اگر ہم بات کریں تو اس کے ایکسپیرینس ہے اس نے چیمپنز ٹروفی جتوائی بھی ہے پاکستان کو تو انڈیا کے خلاف جو میچ ہے اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کمبینیشن اپنا لے کے جائے گا کیونکہ حارس روک کی فارم ابھی اس طرح نہیں ہے میں آپ کو بھی ایک مینا پہلے کیونکہ بتاؤ سکتا ہوں کہ اس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورت حالی اس سے پہلے ساتھ میچ ہے اس میں بھی ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے اور جو بیس کمبینیشن ہوگا اس حصہ سے جائیں گے بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے میرے لئے مشکل ہے جب آپ کے بعد اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ ہو تو آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں انگلینڈ میں کہیں پہ چار فاس بولر کے ساتھ جانا پڑے کہیں پہ تیم پہ جانا پڑے ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو چار پہ جانا پڑے گا دو سپینرز کے ساتھ یا ایک سپینرز کے ساتھ جانا پڑے گا وہ دپینڈ کرتا ہے دپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہاں پہ جو سٹیٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں بولنگ کو کیا سوٹ کر رہی ہے تو اسی سا آپ سے پھر ہم پلان کریں گے اچھا ایک دردہ بھائی ماشاءاللہ بہت کیارے لگے آپ شکریہ اور میرا یہ تھا کہ گیری کریشن ایک بڑا نام ہے اور آکستان ٹیم بھی ٹاپ فور میں ایک اچھی اسائنمنٹ ہوگی ہے اسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتا ہے اب گیری کریشن جب بیس دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے تو ورلڈ کپ میں میں تو انشاءاللہ آپ کو گولا کی کہنا چاہوں گا اگر خدا نہ خارتا خدا نہ خارتا آپ کی امید تک ٹیم نہیں پہنچتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ خدا جو زیادہ پریشر ہوگا کیونکہ کوچ کے پاس ایک ویلیویبل آرگومنٹ ہے کہ وہ مطلب ریسنٹلی جوائن کیا کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورلڈ ٹی ٹوینٹری سے پہلے ٹھیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے سر ایک یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جو بے کر رہا تھا اس کے بعد جو ہے جو اگر پی سی بی نے آفر کیے تو پھر اس نے ایکسپٹ کی ہے جتنی بھی ہماری بات ہو یہ بہت کین ہیں اس کا جتنی بھی کوشش ہوگی جیتنا جیسے ہی فینش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے لیکن انٹیچ بہت ہے روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے دسکشن ہو رہی ہے کوچس کے ساتھ ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے نیٹ کی ہم بتاتے ہیں کہ اس طرح آج پلاننگ کیا ہے ایسے کر رہا ہے یہ بیٹسمن یہ کر رہا ہے آج بولنگ ایسے ہو رہی ہے تو یہ جو ہے کمیونکیشن ہو رہی ہے مین چیز ہوتی ہے کمیونکیشن ہاں ان پرسن بلکل جتنا جلدی وہ ٹیم کو جوائن کرے گا اتنا ہمارے لئے اچھا ہے ٹیم کے لئے اچھا ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت ہے کہ کتنی جلدی ٹیم کے ساتھ جیل ہونا ہے اور دیکھیں پلیئرز بھی جتنے پروفیسنل ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا جلدی ہم ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پچھل دو ساتھ جتنے ہم نے اجیسٹ کی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جتنی چینجز آئی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کتنا جلدی اجیسٹ اجیسٹمنٹ ہونا ہے اور یہ کرکٹ میں بھی ہے دیکھیں جتنی فاسٹ کرکٹ ہوگی ہے دیکھیں آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں دو دن تین دن بعد آپ کو ونڈے کھیلنا پڑتا ہے تی ٹونڈی کھیلنا پڑتا ہے تو آپ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ لائف میں بھی ایسا ہے آپ کسی کے ساتھ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن اجیسٹمنٹ کرتے ہیں